اسلام علیکم ڈیٹھ ٹوٹنٹس ایٹھ کی سائنس میں ہم کنزرویشن آف پلانٹس انڈینی ملز چیپٹر جو ہے وہ سٹیڈی کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا آج کا سب ٹاپک ہے وائلڈ لائف سینکچوریز جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی یہ جو پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں وائلڈ لائف سینکچوری ہو نیشنل پارک ہو یا پھر بائیو سفیر ریزر ہو ان کے بارے میں ہم نے بریفلی ڈسکس کیا تھا آج ہم توڑا ڈیٹیل میں وائلڈ لائف سینکچوری کے بارے میں بات کریں گے وائلڈ لائف سینکچوریز جو ہوتی ہیں وہاں پر جو وائلڈ انیمالز ہیں ان کو بہتر جو ہے وہاں پر سیٹیبل لیونگ اور سیٹیبل لیونگ کنڈیشنز فرام کے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر ان کے ساتھ کوئی چھڑ چھڑ نہ کرے انہیں کوئی مار نہ زکے اور ان کو کوئی پکڑ کر نہ لے جائے یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو یعنی جنگلی جنور ان کو مارنا یا ان کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائنا یہ سب اس چیز کی وہاں پر مہمانت ہوتی ہے منہ ہوتا ہے پروبیٹڈ ہوتا ہے تو کچھ وائلڈ انیمالز جو ہیں جن کی زندگی جو ہے بہت زیادہ گھترے میں ہے یعنی ان کی تعداد جو ہے وہ دن بہ دن کام ہوتی جا رہی ہے دنیا سے تو ان میں جیسے بلیک پک ہے وائٹ آئیڈ بک ہے ایلیفنٹ ہے گولڈن کیٹ پنک ہیڈڈ ڈک گڑی آل مارش کروکڈائل پائتن رائنوسیراس ایٹسٹرا یہ جو جانوار ہیں ان کو وائلڈ لائف سینکچوریز میں حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور ان کی وہاں پر ان کو پریسرو کی جاتا ہے ان کی زندگی جو ہے وہ بچائی جاتی ہے اندستانی جو وائلڈ لائف سینکچوریز ہیں انڈیا کی یہاں کی جو ہے اپنی طرح کی لینڈسکیپ ہے یونیک لینڈسکیپ ہے کیونکہ یہاں پر بہت بڑے بڑے جنگلات ہیں اور ماؤنٹین فوریسٹ بھی ہیں اور بوش لینڈز ہیں یعنی جاڑیوں والی زمینیں ان ڈیلٹا صاحب پیک ریورس جو بڑے بڑے دریاء ہیں چاہے گنگا کا ڈیلٹا ہو یا باقی کی جو دریاء ہیں ان کی جو ڈیلٹاز ہوتے ہیں وہاں پر بڑے بڑی جاڑی جاڑی دار وہاں پر زمینیں ہوتی ہیں تو ان علاقوں کو وائلڈ لائف سینکچوریز میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ جو پروٹیکٹڈ فوریسٹز ہیں یہ بھی اب سیف نہیں رہے کیونکہ ان کے آس پاس ان جنگلوں کے آس پاس رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ان جنگلوں کو آہستہ آہستہ انکروچ کر رہے ہیں اور انہیں قتم کر رہے ہیں تو یعنی اس میں جو ہے زموار جو ہے ان کی جنگلوں کے ملتب ہے جو انکروچمنٹ بغیرہ جو ہے یہ وہاں کے لوگ لوگ ہوتے ہیں تو انہیں اس طرح کی ایویرنیس کی ضرورت ہے کہ وہ پروٹیکٹڈ فوریسٹز کو میں جو جنگل لگلیاں وغیرے درختیں ان کا کٹاؤ زیادہ نہ کریں تاکہ وہ جو پروٹیکٹڈ انیمالز ہیں وہ وہاں پر اچھی طرح سے رہ سکیں اور ان کی زندگی جو ہے اس کا تحفظ مہمکن ہو سکے اب یہ ایک اکٹیویٹی ہے اکٹیویٹی میں کہتا ہے visit a nearby zoo observe the conditions provided to the animals where they suitable for the animals can animals live in artificial setting instead of their natural habitat in your opinion will the animals be comfortable in a zoo are in their natural habitat اب یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے شہر سے جو قریب ترین کا چڑیہ گار ہو زو ہو وہاں پر آپ جائیں وہاں کا دورہ کریں اور وہاں پر دیکھیں آپ کہ یہ وہاں پر جو انیمالز ہیں جو بند رکھے گئے ہیں کیا وہ سیوٹیبل ہے وہ جو ان کے لئے جگہ بنائی گی ہے zoo کے اندر ان کے لئے اور کیا وہ جو artificial setting ہے جو مستنوئی وہاں پر ماحول بنائے گیا جنوروں کے رہنے کے لئے کیا وہ ان کے nature habitat جیسا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جنور zoo کے اندر comfortable محسوس کر رہے ہیں ان کو اچھا لگ رہا ہے بنسبتے nature habitat کے تو ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ zoo جو ہوتا ہے zoo میں ہر طرح کے جنور ہوتے ہیں مگر ان کے لئے ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ایرز گیر جو ہے وہ پینسنگ ہوتی ہے اور ان کو وہاں تک محدود کر دی جاتا ہے اس سے باہر بہنے نہیں کر سکتے ہیں تو ایک طرح کی محلی یہ قید کھانا ہے ان کے لئے تو زہر سی بات ہے قید کھانے میں کوئی بھی جاندار جو ہے وہ comfortable فیل نہیں کر سکتا ہے تو یعنی zoo جو ہوتا ہے zoo ہوتا ہے اس لئے کہ وہاں پر مختلف قسم کے جنور رکھی جاتے ہیں اور تاکہ وہ لوگوں کو دکھائی جا سکیں لیکن وہ کسی بھی طرح سے لوگوں کا جو جنور ہیں ان کے لئے وہ suitable place نہیں ہے تو وہاں پر وہ comfortable feel نہیں کر سکتے ہیں اب ہماری جو سٹیٹ ہے جینڈ کے یہاں پر جو وائل لائف سینکچوری ہے سینکچوریز ہیں ان کے بارے میں ہم بڑا جانکاری حاصل کریں گے پہلی سینکچوری ہے داچی گام وائل لائف سینکچوری داچی گام سری نگر سے ایکس کلومیٹر دور ایک وائل لائف سینکچوری ہے جہاں پر ایک خاص سپیچیز ہے ہانکل اس کی پروڈیکشن کے لئے وہ بنائی گی ہے یہ ہرن کی ایک قسم ہوتی ہے جو صرف کشمیر میں پائی جاتی ہے انگل اور اس کے تحفظ کے لئے اس کی کنزرویشن کے لئے یہ وائل لائف سینکچوری خاص کر کے بنائی گی ہے اور اس کے علاوہ اس سینکچوری میں جو دوسری جنور ہیں وہ ہے بلیک براؤن بیر مسک ڈیر لیوپورٹس اینڈ مائیگریٹری بیرٹس یعنی اس کے علاوہ آنگل کے علاوہ ناچی گام میں ایک بلیک براؤن بیر ہے اور مسک ڈیر ہے مسک ڈیر کہتے ہیں یہ ڈیر کا ایک قسم ہوتا ہے جسے پاری زمان میں روس بھی مولتے ہیں اور لیوپورٹس ہیں تیندوے اور اس کے علاوہ مائیگریٹری بورٹس ہیں جو وہاں پر سیزنلی آتے ہیں اور پھر چل جاتے ہیں اس کے علاوہ دوسری بڑی وائل لائف سینکچوری جمہو انکشمیر کی ہے سور انسر مانسر وائل لائف سینکچوری یہ جمہو شہر سے بیالیس کلومیٹر دوری پر واقع ہے اور یہاں پر وائل بیر ہے اور اس کے علاوہ گورال ہے بارکنگ ڈیر ہے لیوپورٹس یہاں پر زیادہ تر پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ وائلڈ برٹس کی جو سپیشیز ہیں جیسے بلیک پیٹرچ ریڈ جنگل فول پی فول گری پیٹرچ گرین پیجن ایڈسٹرا یہ بھی یہاں پر پائے جاتے ہیں سور انسر مانسر وائل لائف سینکچوری میں اس کے بعد تیسری بڑی وائل لائف سینکچوری جو ہے وہ ہے رام نگر وائل لائف سینکچوری یہ رام نگر کے علاقے میں پائے جاتی ہے اور یہ تقریباً پونے تیرہ سکیر کلومیٹر ایریا میں پہلی ہوئی ہے جمبو سیٹی کے بلکل نارڈ سائیڈ میں اور یہاں پر جو کامل انیمالز ہیں وہیں نیل گائے بارکنگ ڈیر اور ریسس مانکی یہ سینکچوری جو ہے اس میں انڈین مینا بلیو راپ پیجن ریڈ جنگل فال جنگل کراؤ اور چیکٹ بلبل یہ پرندے بھی اس میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دسکر کریں گے ہیں تو جو اس کے بتئیر گزنیر ڈاو 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 جیدیر